تھوڑا گرور بھی ضروری ہے جینے کے لیے زیادہ جھکے ملو تو دنیا پیٹ کا پائیدان بنا دیتی ہے گرنا بھی اچھا ہے عوقات پتا چلتی ہے اور برے سمائے میں ساتھ چلنے والے کتنے ہیں یہ بات پتا چلتی ہے آسلا مت ہار گر کر اے مسافر اگر یہاں درد ملا ہے تو دوا بھی ضرور ملے گی کسی نے مجھ سے پوشا کہ پوری زندگی کیا کیا تو میں نے ہس کر جواب دیا کہ کسی کے بھی ساتھ میں نے دوخہ نہیں کیا زندگی کا یہ اصول بنا لو جو آپ کو چھوڑ دے اسے آپ بھلا لو عمر کو اگر ہرانا ہے تو شاک زندہ رکھیے بھٹنے چلے یا نہ چلے لیکن من ایک اردہ پرندہ رکھیے کسی کو گیتہ میں گیان نہ ملا کسی کو قرآن میں ایمان نہ ملا اس بندے کو آسمان میں کیا رب ملے گا جسے انسان تھوڑا گرور بھی ضروری ہے جینے کے لیے جادہ جھکے ملو تو دنیا پیٹ کا پائیدان بنا دیتی ہے گرنا بھی اچھا ہے عوقات پتا چلتی ہے اور برے سمئے میں ساتھ چلنے والے کتنے ہیں یہ بات پتا چلتی ہے آسلا مت ہار گر کر اے مسافر اگر یہاں درد ملا ہے تو دوا بھی ضرور ملے گی کسی نے مجھ سے پوشا کہ پوری زندگی کیا کیا تو میں نے ہس کر جواب دیا کہ کسی کے بھی ساتھ میں نے دوخہ نہیں کیا زندگی کا یہ اصول بنا لو جو آپ کو چھوڑ دے اسے آپ بھلا لو عمر کو اگر ہرانا ہے تو شوق زندہ رکھیے بھٹنے چلے یا نہ چلے لیکن من ایک اڑتہ پرندہ رکھیے کسی کو گیتہ میں گیان نہ ملا کسی کو قرآن میں ایمان نہ ملا اس بندے کو آسمان میں کیا رب ملے گا جسے انسان میں انسان نہ ملا جب بھی تمہارا حوصلہ آسمان تک جائے گا یاد رکھنا کوئی نہ کوئی تمہارے پنک کاٹنے ضرور آئے گا بھلے ہی جیون بھر اکیلے رہ لینا لیکن زبردستی کسی سے رشتہ نبھانے کی زد مت کرنا کسی کو ٹوٹ کر چاہو مگر عادت مت بنانا کیونکہ عادتیں بدلنے میں انسان اکثر ٹوٹ کر رہ جاتا ہے پانچ چیزیں ابھی سے چھوڑ دو سب کو خوش کرنا دوسروں سے زیادہ امید کرنا اور زندگی کو پاسٹ میں جینا اپنے آپ کو کسی اور سے کم سمجھنا اور بہت زیادہ سوچنا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کے سامنے گڑ گڑانے سے نہ تو عزت ملتی ہے اور نہ محبت ملتی ہے اسی لئے اپنے سوابیمان کو زندہ رکھو وہ اگر قسمت میں ہوگا تو وہ آپ کو خود آ کر ملے گا جیون میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ ادھکتر لوگوں کی باتیں منو بلکو گرانے والی ہوتی ہیں اب تو خوشی بھی ملتی ہے تو ڈرسہ لگتا ہے کہ پتا نہیں اس خوشی کی کون سی قیمت چکانی پڑے گی کسی کو ہرانے کا شاک نہیں ہے ہمیں بس خود کو بے حساب آگے لے جانے کی زد ہے ہمیں کبھی ہار نہ ماننے کی عادت ہی ایک دن جیتنے کی عادت بن جاتی ہے چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے زندگی میں سارا چھگڑا ہی خوائشوں کا ہے نہ تو کسی کو گم چاہیے اور نہ ہی کسی کو کم چاہیے پون کہتا ہے تم بھگوان بن جاؤ سب کچھ بدل جائے گا بس تم انسان بن جاؤ نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے دلوں کی محفل میں جناب کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی گلتی مانے بنا آپ کبھی بہتر انسان نہیں بن سکتے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان پلوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ اس کے ساتھ نہیں تھے دھینا شروع کر دو آنا کچھ شروع ہو جائے گا عزت بھی اور دولت بھی اس نے چھوڑا تب جا کر مجھے یقین آیا کہ کوئی بھی شخص ضروری نہیں کسی کے لیے کسی وقتی کے پرتی اتنا بھی سمر پر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن آپ خود کو ہی کھو دو جیون کا کٹن دور تب شروع ہوتا ہے جب آپ خود کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اہنکار میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی گلتیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں اپنی لائف میں کسی انسان کو اپنی عادت مت بنانا کیونکہ جب وہ انسان بدلتا ہے تو اس سے زیادہ آپ کو خود پر گصہ آتا ہے لائف جتنی ہارڈ ہوگی آپ اتنے ہی سٹرونگ بنوگے اور آپ جتنے سٹرونگ بنوگے لائف اتنی ہی ایزی ہو جائے گی اے دل اب اسے پانے کی آجمائش نہ کر وہ کسی اور کا ہو گیا ہے اب دوبارہ خواہش نہ کر سب دکھتا ہے کون کیسا ہے انسان بکھتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا لاکھ نبھاؤ رشتہ کوئی اپنا نہیں ہوتا گلت فہمی رہتی ہے تھوڑے دن پھر ان آنکھوں میں آنسووں کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا جو مجا بدل جانے میں ہے وہ مجا بدلہ لینے میں نہیں ہے جو ہر کسی کا ہو جائے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے ہزاروں جھوٹے رشتوں سے زیادہ سکون دیتا ہے آپ کا اکیلا پن خطرے میں حمد رکھنا آدھی لڑائی جیت لینے جیسا ہوتا ہے جو آسانی سے مل جائے اس کی چاہت کسے ہے زد تو اسے پانے کی ہے جو نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے یاد رکھنا اپمان کا بدلہ لڑائی لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے وقتی سے زیادہ سفل ہو کر لیا جاتا ہے اگر تم سچ میں زیادہ سوات پا ہے موسیقا 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 ایک باپ کا سمدیش ہر بچوں کے نام میرے کندھی پر بیٹھا میرا بیٹا جب میرے کندھی پر کھڑا ہو گیا مجھ ہی سے کہنے لگا دیکھو پاپا میں تم سے بڑا ہو گیا میں نے کہا بیٹا اس خوبصورت غلط فہمی میں بھلے جکڑے رہنا مگر میرا ہاتھ پکڑے رکھنا جس دن یہ ہاتھ چھوٹ جائے گا بیٹا تیرا رنگین سپنا بھی ٹوٹ جائے گا دنیا واسطم میں اتنی حسین نہیں ہے دیکھ تیرے پاہوں تلے ابھی جنی نہیں ہے میں تو باپ ہوں بیٹا بہت خوش ہو چاہوں گا جس دن تُو واسطم میں مجھ سے بڑا ہو جائے گا مگر بیٹے کندے پہ نہیں جب تُو زمین پہ کھڑا ہو جائے گا یہ باپ تجھ کو اپنا سب کچھ دے جائے گا تیرے کندے پر دنیا سے چلا جائے گا تیرے کندے پر دنیا سے چلا جائے گا دنیا میں ہر انسان اپنا دکھ کسی نہ کسی کسا ساجہ کر ہی لیتا ہے لیکن ایک باپ ہی ہے جو اپنا دکھ کسی سے ساجہ نہیں کرتا وہ آپ کو ڈاٹ کر اپنے گسے کو کبھی کبھی دکھا دیتا ہے لیکن کبھی رو کر اپنے درد کو بیان نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ کے بھوشی کی مجبور دور اس کی ہمت میں ہے اس لئے وہ روتا نہیں لیکن وہ روتا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے آنکھوں میں آسو نہیں ہے آسو اس کے اندر بھی ہے پر اس کے حواصلوں کا کوئی جواب نہیں ہے اس لئے آپ دنیا میں کسی کے بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں لیکن اس باپ کے بارے میں ضرور سوچنا جو بینا رکھے بینا تھکھے بینا روئے بینا اپنے تکلیف کسی کو بتائے ایشور سے آپ کی کامیابی کی گوہار لگاتا ہے اور اس لئے کیونکہ یہ باپ اپنا سب کس تجھے دے جائے گا اور تیرے کندوں پر اس دنیا سے چلا جائے گا اس دنیا سے چلا جائے گا اس سندیش کو ہر بچے تک پہنچا دو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں سائننگ آف M.D.MOTIVATION